مجھے 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 تو پرسان مت ہو ہمارے پاس آگیا ہے نا تر کچھ نہیں ہوگا لگے مرحبہ بیکیں رہو تonen جی باتاک ہےadorsوہ کے مجھے مجھے کچھ نہیں ہوگا ایساballs کی میں خلق کرتے ہیں لیکن سر یہ قانون سے بھاگا ہوا مدری بھائی اس کے پاس سے مجھے قیر قانون حجیات برامت ہوئے ہیں مجھے ہر حال میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس کا اے بتا دیا جی اے بتا دیا جی اگر کسی کے پاس اگر ہتھیار نکلے وہ بھی غیر قانونی کیا سجا ہو سکتی ہے سر اگر کسی کے پاس غیر قانونی ہتھیار برامت ہوتے ہیں تو اسے صرف شاہد شاہد کی سجا ہو سکتی ہے شاہد شاہد کی اور یہ عمر قید کیسے ہوتی ہے شاہد 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 ش اسے اپنے گاڑ کو گولی مار دیا سر آپ بھی بچ نہیں سکتے ہیں بھارت ماتا تجھے کچھ نہیں آتا یہ کھول ہم نے نہیں کیا ہے تو سر یہ تو کھول کس راجس نے کیا تھا سر 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 آپ نے کھول آپ کی آگا کھول ہم نے منتری جی نے اپنے گاڑ کھول کیا سر سر منتری کاتل کتنا اور سینا خوشیار کیوں نہ ہو لیکن اپنے ثابوتوں کہیں نہیں چھول جاتا ہے اس پسٹل پر تیرے گولی کے نسان ہے نا میں کوکیل ہونا گھاسیا سے دفا تین سو دو کے دہت میں مات جا فاچی کے ٹکتے میں چروا کرتا بھی چیزے بڑھو گا سر میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بہت چالاک انسان ہے واقعی میں سسرا تو وکیل ہے واقعی میں تو وکیل ہے کبھی لالیت میں کھیلا 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 ہے نہیں کھیلا ہے نہیں آج کچھے میں کھیک بتاتا ہوں دیکھو سار نگا پندر جی اپنے اونگلی کے نسان ہے سار 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 او ڈیا جی ہمیں جی راجیس کے اونگلی کے نسان جیسے بھی ہو اسی نیوالور کے راجیس اس پشٹل پر تیرے اونگلی کے نسان مجھے چاہیے چلیے پشٹل پکاڑ نہیں آئے یہ تو کہتا ہے آئے دولون کا رخوانہ کہتا ہے نہیں آئے تُنہے تو وردی پہنٹے ہمیں کسا کھایا ہوگا کہ ہم ہنے ہندوستان کے ساتھ رچھا کریں گے لیکن آج آج تُنہے سرک کے وردی کو کلنکت بنا دیا یہ موت ربھو تجھے کبھی باپ لے کے لگی یہ موت ربھو تجھے کبھی باپ لے کے لگی یہ موت ربھو تجھے کبھی باپ لے کے لگی یہ ماتر بھومی مجھے ماب کرے یا نہ ماب کرے پر ڈی آئی جی رانہ تجھے کبھی نہیں ماب کرے گا چل پشٹل پکاڑ نہیں یہ لگے سبھ جائے گا لیکن اس پشٹل پہ اپنے امگولیوں کلنسان کبھی نہیں بنائے گا نہیں پکڑے گا تو نہیں پکڑے گا پکڑے گا پسٹل تُو کیا تیرا پاہ پکڑے گا پکڑے گا بدھوں گا ع sought آج 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 بے گنا کو پاڈ شکھان تنگ دے پلٹ کھاہ جا رہا ہے ایک بے گنا کو پاڈ شکھان تنگ دے پلٹ کھاہ جا رہا ہے رو بر برک پشٹل پکڑ پکڑ نہیں مدرے اس پیشتل پر تینی چندگی اور تینی موت ہے یہ نا دیس اس پیشتل یوں کبھی نہیں ہاتھ لگائے گا نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے گا ہم نے کسانت پر سانت پر دیس کی پولیشناتی ہے تو ہم نے جانے سے پکڑا پکڑے گا نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے گا تو کیا تیرا باب یہ پکڑے گا ہم جس دن پائدہ ہوئے تھے اسی دنگاہ میں ہائی جا آیا تھا بہت سے لوگ بڑے تھے بہت سے عورتیں ران ہوئی تھی اُدھر کی ہمری پائدہ آواری ہے سسورہ کا ناستی پیسٹل نہیں پکڑے گا اوہ ڈیا جی بھگرہ سالیکم پیسٹل اے ستری اسی دھلہ ملے اس کے بھائے جل پٹر کو وہ بہت اماندار ہے ملے سالک وہ ایمانداری کا جھنڈا لہرانے والا انسپیکٹر رجے بہت بڑا ایماندار بنتا ہے نا ابھی اور اسی وقت پھون ملا اور بلا سالے کو یہی پر ہالو نمستے سر ارے ہم بابو جی کے حبیری سے بول ہیں آئیے بابو جی بہت ناراض ہیں جلدی آئیے نمستے سر کی بات چھوڑ اور میری بات سن کیا بات ہے سر جو تیری وردی ہے وردی اتراکھ کے ہوم گارٹ وردی پروا دوں گا لیکن میری گلتی کیا سر گلتی کیا ہے جی ہاں تیرا بھائی کہاں پہ ہے میرا بھائی راجیس وہ تو بامبے گیا ہوا ہے وقالت کی ٹیننگ کے لئے تیرا بھائی بامبے گیا ہے کیوں جی ہاں آو کھنگدار او تیرا بھائی ہے او ہمارے گاٹ کی لاس ہے تیرے بھائی نے مرے گاٹ کا خون کیا ہے سر ڈی پاڑ کھنگا سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری ملک میں نے تو راجیس کو بامبے جانے کیلئے اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ لگے دی تھی منتر جی کے بھائی میں کیسے آ گیا ان کے گھاٹ کا خون کیسے کر دیا راجیس راجیس او ہمارے گاٹ کا خون کیا ہے جہاں جہاں تُو نے اپنے قدم رکھے تیری خونتے کے لئے میں نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا لیکن آج آج تُو نے کون تا گناہ کر دیا مارا آسا کچھ لکھا بھائی جو آپ کی نظرہ میں مجھے ہمیسا حملتا کے لئے گر جانے پڑے بھائی آجا مارا کچھ لکھا بھائی مات کھا مجھے اپنا بھائی آج سترہ لیا مر گیا ترہ بھائی آج یہ ہی سنتکار میں نے تجھے دیا تھے بھائی آپ کیسے بات کریں بھائی آپ کیسے بات کریں بھائی بچپن میں میرے باتا پتا مر گئے تھے اپنے اولاد کی طرح میں نے تجھے پالا لیکن آج آج تُو نے کیا کر دیا آج تُو نے کیا کر دیا ایک تُو نے کیا کر دیا ایک ہی سنتکار میں نے کیا کر دیا لیکنہ ایک مجھے پالی روزہ روزہ اور روزہ روزہ اور اللہ اللہ روزہ 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 موسیقی 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 اکی صحاب کرنی دیئے جاب کے دل میں وہ ایسی سجاب دیئے ملہاڑ سر جہاں راور جیسا بندری ہو کانسر جیسا ڈیا جی ہو وہاں مجھ بے گناہ کو کچھ نہیں کہا ہے یہ عدالت ہے یہاں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں عدالت کے بل سابوک دیکھتی ہے سر فنگل پیس راجیز کے ہیں یعنی فنگل پیس راجیز تمام ثابوت اور گواہ سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اجیس پٹر کا بھائی راجیز ایک خطرنا گھجی میں منتری صاحب کی حملے میں جا کر ایک سرچہ گھٹ کا خون کر دیا دفا تین سو دو کا تحت میں میشٹر راجیز کو عمر قید کی سجاز سنائی جاتی ہے آج موت بے گناہ کی اوور قید کی سجا ہو گئی دیا جنا نامد نینا مطار ناکہ سر ایک جنم بطر آئی لیکن بات مجھے اگلے جنم بے ناک بل کے در اٹھ سوگا ناک بل کے در اٹھ سوگا تیرا خواب کبھی پورا نہیں ہو اور عمر قید ہو گئی ہے حیثیرہ آدالت دیتا عمر قید ہو گئی ہے حیثیرہ تو کبھی مات چلے گا یارو تو کبھی مات چلے گا یارو آج تو محبت دا عمر قید ہو گئی ہے حیثیرہ آدالت دیتا موسیقی 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 تیرے جائجی بات کا عمر پہ بھی ہو گئی ہے حسین آدھا آج کیا ہو گیا میرے شوہبی ایسی آتی تھی مجھے اپنے کوروں میں اپنے پاہوں میں اٹھا لے تیرے لیکن نا جانے کیا باتیں آنکھوں میں آنسوں ہیں مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا اے میرے جگیتی سوار پیتم پرادی آدھا اے میرے جگیتی سوار پیتم پیتم پیاری آدھا چہرے پر چھائی مرگئی چہرے پر چھائی مرگئی آنکھوں میں چھائی مرگئی آدھا نا جانے کیوں ہمارے سواری بات بھی نہیں کرتی سب پہ وقت آنے کا کہو کچھ میرے سوار سب پہ وقت آنے کا کہو کچھ میرے سوار سامتا چہرے پر چھائی سامتا چہرے پر چھائی کہو کچھ میرے سوار موسیقی جیتا سب جانا جاتی ہو کہ ہاتھ میری آنکھوں سے آنکھوں کیوں گر رہے ہیں ہاں سوامی میں جاننا چاہتی ہوں یہ بات سننے سے پہلے تو اپنا کلیجہ پتھر کا کر لے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ ستبہ تو بردانس نہیں کر پائے گی اگر کیا بات ہے سوامی سبب بے بات آنے کا سنا تم کو سناتا سبب بے بات آنے کا سنا تم کو سناتا ہوں گیا راجت جل کو گیا راجت جل کو حقیقت سبب بات آنے کا یہ سچ ہے کہ ہمارا بھائی راجت جل کے آئے شامی کون ایسی کھنٹا کی راجت سنے شامی کون ایسی کھنٹا کی راجت سنے سچ بتا ہوں کون ہے اپراد بھاری اس نے کیا کون ہے اپراد بھاری کیا سچ بھائی میرا کیا کہوں مجھ سے روٹھا وہ بھگوان ہے بن گیا یہ کسائی جمتنا بھائی میرا